اسلام علیکم دبعی انزی نیوز چینل کے جانب سے میں ہو نوید جاوے چلتے ہیں آج کی نیوز کے جانب دبعی میں ٹیکسیوں کو ماحول دوست بنانے کے لیے حکومت نایم اقدامات کر دیئے ایک ایسے اقدام کے تحت اگلے چند برسوں میں پیٹرول پر چلنے والی ٹیکسیاں ختم کر دی جائیں گی اور ان کے جگہ مکمل الیکٹرک یا ہائیبرڈ ٹیکسیاں چلیں گی تاکہ ماحول کو لوگوں کے لیے صاف سترہ بنانے میں بڑی مدد مل سکے دبائی آر ٹی اے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے دوہزار ستائیس تک ریاست کی تمام ٹیکسیاں الیکٹرک یا ہائیبرڈ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائیں گی آتھارٹی کی سٹریٹیجی اینڈ کارپوریٹ گورنر سیکٹر کے سی ایو ناصر شہاب نے بتایا ہے کہ اب تک آتھارٹی کے محتحت چلائی جانے والی پچاس فیسے ٹیکسیاں الیکٹرک یا ہائیبرڈ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو چکی ہیں جبکہ ٹوہزار ٹونٹی سیون تک یہ ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے کہ تمام ٹیکسیوں کو الیکٹرک یا ہائیبرڈ بنا دیا جائے ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کی استعمال کی حصلہ ضائع کرنے کے لیے انہیں پارکنگ اور روڈ فیز سالک وغیرہ سے فری کیا گیا ہے تمام الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سالانہ فیز بھی آئید نہیں کی جائے گی یو اے ای میں ماحولیاتی تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے گاڑیوں کے اندن سے کاربن کا اخراج دنیا بھر کے لیے بڑا خطرہ ہے جس میں کمیل آنے کے لیے مرات کی جانب سے ماحول دوست پالیوسیوں کو بڑھا ہوا دیا گیا ہے تمام الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سالانہ فیز بھی آئید نہیں کی جائے گی یو اے ای میں ماحولیاتی تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے گاڑیوں کے اندن سے کاربن کا اخراج دنیا بھر کے لیے بڑا خطرہ ہے جس میں کمیل آنے کے لیے یو اے کی جانب سے ماحول دوست پالیوسیوں کو بڑھا ہوا دیا گیا ہے آر ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ 2050 تک تمام پبلک ٹرانسپورٹ سے کاربن کا صفر اخراج لانے کا بھی منصوبہ شروع کیا جا چکا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ٹیٹ کے لیے سبسکرائب کریں دبائی انزی نیوز چینل